تھانہ انچارج مہراج پور کی تھانہ شاہی نہیں مانتے آئیچی ایڈی جی مہودے کے عادیش آپ کو بتا دیں گی تھانہ مہراج پور علاقے کے بیتے دنوں دو معصوم نابالک بچیاں ایک ماہ بیس دن سے لا پتہ ہیں جس میں مزدوری کرنے والا پتہ لگاتار تھانے کے چکر لگا رہا ہے جس کی خبر پترکاروں دارہ پرمکتہ سے دکھائی گئی اور ٹویٹر کے مادہم سے سب ہی عدیقاریوں کو عوگت کرایا گیا آئیچی اور ایڈی جی مہودے دورا ٹویٹر کے مادہم سے پوچھا گیا کاریواہی کا کیا ہوا دوبارہ پھر پوچھا گیا کہ کاریواہی سے عوگت کروائیں لیکن مہراج پور تھانہ انچارج نے ایک جواب تک دینا ضروری نہیں سمجھا ایسے میں بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ جو تھانہ انچارج اپنے عدیقاریوں کو کارروائی یا جانچ کے بارے میں نہیں بتاتے تو عام جنتہ سے ان کا کیسا بیوہار ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ چوکی میں تناس سپاہی راکیش پانڈے پترکار پر خبر نہ چلانے کا دباؤ بھی بنا رہی ہیں حال ہی میں سیو مہراج پور سوشیل کمار دوبے نے بھی میڈیا کو اس ماملے میں وائٹ دینے سے منع کر دیا تھا اور یہی رویہ مہراج پور تھانہ انچارج کا بھی ہے تھانہ مہراج پور آؤٹر پولیس سا عالادھکاریوں کے سوالوں کا جواب دینا بھی نہیں صحیح سمجھتے جب عالادھکاریوں کے عدیش کو نہیں مانتی مہراج پور تھانہ پولیس تو عام جنتہ کی کیا ہوتی ہوگی سنوائی یہ صاف ہے کیا نام ہے آپ کا ننو سنگھ کون سا گاؤں ہے پرو آمیر آپ کی لڑکیاں جو لاپتہ ہیں کتنے تاریخ کو لاپتہ ہوئی تھی اٹھائی جون اٹھائی جون اٹھائی جون سے گئے گئے ایک کی عمر سولہ سال ایک کی سترہ سال دونوں نوالی بچیاں ہیں آج سے ایک مہنہ پچیس دن ہو گئے کوئی ان کا لاپتہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں ایک بار ہم کو ساتھ دل لی گئے جائے تھے دروگا جی پولیسی اے کہتی آٹھ دن کو پانچ دن کو دس دن کو پہلے کا ان کی بلاک پر مکہ چناؤ ہوئی جائے پھر کا ان بکرید ہوئی جائے اوکھے بعد ہم تنگن لڑکا کے باپ بابا سب کو آرام سے گاؤں بھومت ہیں کہ آج ہمارا کیا کر لوگے اچھا اور تھانے جاتے ہو تو آپ کو آپ سے دروگے ایسو صاحب کیا بیوہر کرتے ہیں اور کیا سواسن دیتے ہیں تھانے گئے تین بار ایسو صاحب میلے دس منٹ بات ہوئی یہی کہتے ہیں کہ ہم لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں تیم تیم لگائیں ہم کو تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ تیم تیم لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں ہم کا پورا اسٹاپ تھانے کا تھانے میں دیکھا تھے چوکی کا اسٹاپ چوکی میں دیکھا تھے تو ٹیم کا بیگیشتے آکے لگ جنگ ہے ہمیں تنہا پریس آنن اپھائی یار کین ہمیں تک بتاوا ریکوٹنگ سناوا کہ رادہ نسات کیاں میٹ بنا ہے بارہ بچ کے دس منٹ تک کھاوا ان دارو پیا ان ان سے چلے ہیں کوئی پونٹا نہیں بلاوت ہیں آدھا گھنٹا دس منٹ بیٹھارے رہی ہیں چھوڑ دیا ان پونچھو بھی ان پر ڈانٹ کے پونچھو تو کہا دیں آدیس نہیں یہ ڈانٹنے کا کسی کا نہ پونچھ کر رہے نہ تاچ کر رہے دیرے دیرے ایک سمیں بتا رہے ہیں بھنگر کے لڑکے کا نام ہے راہول ان کی بہین کا نام ہے سیوانی جو جد دن لڑکی گئیں دس بجے رات کے ہمارے لڑکی پر راہول کی ماں اور بہینی بیٹھے بتا رہی رہا ہے جب ہم لیٹھے ہیں خٹیا ماں ان کے بعد سوسیل خمار ان کے پیتا کا نام ہے راجو بس کرما یہ لوگ کچھ سنائی نہیں رہتے نہ معلوم کی کسی نیتہ کا دباؤ ہے نہ معلوم کی ایک پیسہ لہی چکے ہیں ہم بہت پریسان آ چکے ہیں جتنا تنگ ہوئی چکے ہیں روز چوکی تین نائے چاہ دنائے تین نائے ہاں بس پانچ دن کو چھائے دن کو آٹھ دن کو بس ایک ایک چوکی میں سب دو آبات ہیں اور چوکی میں کیا کوئی بول رہا تھا کی کون پتھرکار ہے کس کے لڑکے ہیں جو تمہاری نیو چلا رہے ہیں بول رہے تھے رجن کے لڑکا پاہن نیو چلا رہے ہیں پانے جی کہ رہے تھے اچھا تو کچھ الٹاسید والا رہے تھے کیا؟ وہ کہوں تو نہیں بولا کہ رہے تھے وہی بہت نیو چلا رہے ہیں اچھا اچھا رجن سجدہ کے لڑکے پاہن چلا رہے ہیں پانہ جی اعتвер od پانے جی riot تھیے آب جاؤ تو بس听 ہائیں کہیں نہ جاؤ شرما کی ریپورٹ